اسلام علیکم میں ہوں نویت قریشی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارم اینکیو ففٹی ون گزشتہ کئی دنوں سے میری تربیہ ٹھیک نہیں ہے ہوں اسپیٹلائز بھی رہوں اس لیے آج کچھ میری آواز جو ہے وہ آپ کو بہتر نہیں لگے گی آج کافی دن کے بعد مجبوراً کسی دفتری کام کے ویسے آفیس آکے بیٹھا ہوں تو پتہ لگا کہ راول ڈیم میں کچھ انتظامات ٹھیک نہیں ہیں کافی سارے دوستوں نے میسیج کی ویسے جس میں بالخصوص مغل فشنگ ٹیکل سے مقصود بھائی نے ویڈیو بھی بھیجی تھی اور میں میسیج بھی کیا تھا قصہ یہ ہے کہ راول ڈیم میں اتنی گرمی کے اندر بھی پٹی لگائی جا رہی ہے اور شکاری اتنی مہنگی پرچی دے کر وہاں پہ شکار کھیلتے تو یہ تو واقعی جاتی ہے میری راول ڈیم انتظامیہ سے بات ہوئی ہے موجودہ ٹھیکے دار سے تو ٹھیکے دار کا یہ کہنا ہے بڑے اچھے ہیں بڑے نفیس شخص ہیں وہ بڑے سلجے ہوئے آدمی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ میں بیمار تھا اور نوید بھائی میں پشاور گیا ہوا تھا پیچھے ٹیم چینج ہوئی ہے تو انہوں نے واقعی نیٹنگ کی ہے ان کو شکایت ملی ہے لیکن انہوں نے کہا جی کہ جو نئی ٹیم آئی ہے اس کو اپڈیٹ کر دیا جائے میں نے مغل بھائی کو بتایا لیکن مغل بھائی کا کہنا یہ ہے کہ اس سلسلے کو رکھنا پڑے گا اور یہ حقیقت ہے ٹھیکے دار یہ ہو ٹھیکے دار سابقہ ہو کوئی بھی ہو آپ کا محکمہ فشز بھی ہو راول ڈیم پہ شکار پہ جانے وقت کے لیے جتنے بھی شکاری ہیں ان کو کافی سارے مسائل درپیش ہوتے ہیں جس میں پولیس والے بھی انہیں تنگ کرتے ہیں جن کی جوڈیشن ہی نہیں ہے پولیس کا کام غیر قانونی چیزوں کو روکنا ہے پولیس کا کام چرس منشیات چوری ڈکیٹی کو روکنا ہے پولیس کا کام سکون سے بیٹھے ہوئے شکاریوں کے بیگٹ ٹھولنا نہیں ہے پولیس کا کام صبح فجر کے وقت آتے ہوئے شکاریوں کو روکنا نہیں ہے میں اس کا چشمدید گماؤں ہوں مجھے بھی راول ڈیم پہ روکا دیا تھا لیکن بعد میں جناب جب میں نے اپنا تعریف کر آیا تو انہوں نے مجھے چھوڑ دیا لیکن ہر آدمی کو کہاں چھوڑ دیا بہت ساری باتیں پولیس کے بھی بڑے قصے آف ہیں اچھا قصہ مختصر بات یہ کرنی تھی جناب کے مغل فشنگ ٹیکل پہ مغل بھائی مقصود بھائی کے پاس ایک درخواست موجود ہے اور جو جو شکاری جو جو پنڈی اسلامباد کے شکاری گرد و نوا کے شکاری یہ چاہتے ہیں کہ راول ڈیم میں کچھ اصلاح آ جائے یہ چاہتے ہیں کہ ان کے لیے بہتری ہو جائے وہ جائیں اور چاہ کر اس درخواست پر دستخط کریں تاکہ کل کو وہ شکایت کرنے کے قابل نہ ہوں اور اگر ان کی درخواست پر یا ان کے دستخط کے بعد کوئی عمل نہ ہوں تو وہ ان لوگوں سے پوچھنے کے قابل ہوں ابھی تک تو سب ہوا میں یہ نا میں بیٹھا ہوں میں نے تقریر کر لی زید بیٹھا زید نے تقریر کر لی بکر بیٹھا بکر نے تقریر کر لی عملن ہم نے کیا کیا عملن ہم نے کچھ نہیں کیا عملن تو میں نے کئی دوستوں کے دعوے بھی سنے کہ ہم ڈی سی اسلامباد سے پرچی کام کروانے کے لیے کر رہے ہیں حمزہ شفقات کے ساتھ جب میں نے اکیلے نے سینگ پسائے اس کے بعد مجھے کیا کچھ فیس نہیں کرنا پڑا کیا کچھ سننا نہیں پڑا صرف ایک اپنا ضمیر نہ بیجنے کی وجہ سے صرف ان کی مال حیبٹس میں انوالو نہ ہونے کی وجہ سے مجھے اپنی کردار کشیف کو فیس کرنا پڑ گیا تھا تو اگر آپ لوگ واقعی یہ چاہتے ہیں کہ کوئی تبدیلی آئے تو اگر اس وقت کسی نے سٹیپ اٹھایا تو آپ اس کا ساتھ ضرور دیں مغل فشنگ ٹیکل بھنی مارکیٹ میں موجود ہے جہاں مقصود بھائی ہوتے ہیں آپ میں سے جو بھائی بھی اس چیز کے خواہ ہیں کہ راول ڈیم آنے والے دنوں میں شکاریوں کے لیے بہتر ہو جائے وہ وہاں پہ جا کے اس درخواست پہ سائن کریں لیکن میں ایک بات یہ بھی دعوے سے کہتا ہوں کہ جو راول ڈیم کا موجودہ ٹھیکے دار ہے وہ بہت اچھا انسان ہے بحیثیت شخص وہ ایک پڑھے لکے انسان لگتے ہیں میری ان کی کبھی ملاقات نہیں ہوئی وہ ٹیلی فونک گفتگو کنورسیشن ضرور رہی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے لیکن اگر وہ سچ ہے بھی تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا ان کی غیر حاضری میں بھی کسی ذمہ دار کو سارے معاملات سمالنے چاہیے تھے کیونکہ جب کوئی ایک شکاری اپنے گھر سے شکار کی نیے سے نکلتا ہے بے شک وہ راول ڈیم ہی کیوں نہ ہو بے شک وہ پنڈی فیدہ بات سے ہی کیوں نہ جائے اس کا کم سے کم تین سے چار ہزار پیل لگ جاتا ہے کیسے لگ جاتا ہے یہ ڈیٹیلز بتانے کا نہ ٹائم ہے نہ میری صحت اجازت دے رہی ہے لیکن یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں کہ شکاری اپنے بچوں کا حق مار کر ان کا تن پیٹ کاٹ کر اپنا شوق پورا کرنے کے لیے اگر راول ڈیم جاتا ہے تو اس کے آگے لگی ہوئی پٹی ایک ناجائز کام ہے اور اس ناجائز کام کو اب رک جانا چاہیے انشاءاللہ دوبارہ ملکاتو اس کے ساتھ اپنے دوست نفید قریشی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ